بجلی کے ٹیرف میں ایک بار پھر اضافہ جنوبی پنجاب کے شہری آپے سے باہر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا کہتے ہیں آئے روز مہنگائی نے جینا حرام کر دیا ایک پنکھا چلانے کا بل پانچ ہزار روپے آ جاتا سارفین پر ایک سو انسٹھ ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا بجلی اور مہنگی ہو گئی ہے ہم غریب آدمی بہت پریسان ہیں کھانے پینے سے آواز آ رہے ہیں بجلی بہت مہنگی کر دیا ہمارے تو پہلے ہمارے سے بل نہیں پڑے جا رہے تھے انہوں نے اب اور بندل ہمارے پر ڈال دیا ہے جنوبی پنجاب میں اشوب چشم کی وبا تیسی سے پھیلنے لگی بہاولپور میں روزانہ کی بنیاد پر مریض سامنے آنے لگے ویکٹوریا ہسپتال میں آٹھ سو سرسادک آباسی ہسپتال میں ایک سو چھبیس مریض لائے گئے اب تک بتیسو سے زائد افراد مرز میں مبتلا ہو چکے ڈاکٹرز کی ہٹ دھرمی برقرار مریض اور لباہکین ہونے لگے خوار فیصل مسود ہسپتال سرگودہ میں ہر تال کا گیار واروس علاج کی گھر سے آنے والے مریض رول گئے ریلیف کے حوالے سے شہریوں کی امیدیں دم توڑ گئے توسا شریف میں یوٹلیٹی سٹورز کو تعلی لگ گئے سارفین خالی ہاتھ مایوس لوٹنے پر مجبور شہری سراپا احتجاج سب کچھ بدل گیا نہ بدلی تو نواپور روڈ کی حالت ازار ملتان میں روڈ کی خستہ حالی کو چار سال بیٹ گئے وزیراعلا پنچاب کا روڈ کی خستہ حالی کا نوٹس سی او میوسیپل کارپوریشن ملتان کی جانب سے اٹھالیس کروڑ کا پرپوزل سیکیٹری لوکل گورنمنٹ کو ارسال غلہ منڈی بہاول نگر کے دو مین گیٹ کئی ماں سے بند سریع اچناس منڈی پہنچانے میں مشکلات کا سامنا کاروباری سرگرمیہ متاثر آڑتی پریشانی سے دو چار انتظامیہ سے بند گیٹ کھلوانے کا مطالبہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امدادی رقم میں کٹوہتی کا سلسلہ چاری علی پور میں ریٹیلرز کی چانب سے ہر ادائیگی پر پانچ سو روپے کٹوہتی کا الزام اسسسٹنٹ کمیشنر کی کٹوہتی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی یقین دہانی راجن پور میں رکوم تقسیم کرنے والے بینک کا لنک ڈاؤن خواتین پریشان پنجاب بھر کے ایک ہزار سکولوں کی ممکنہ نجکاری سالانہ چھوٹیوں کے علاؤنس کے قانون میں ترامیم سادقاباد میں پنجاب ٹیچرز یونین کی احتجاجی ریلی مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کی دھمکی جنوبی پنجاب میں بجلی چوروں نادہ ہندگان کے گرد گھیرہ تنگ سولہ روز میں پکڑے جانے والے بجلی چوروں کی تعداد دس ہزار تین سو پچانوے ہو گئی مجموعی طور پر 29 کروڑ 51 لاکھ روپے جرمانہ ایک روز میں 13 کروڑ روپے سے زائد کی ریکاوری کی گئی بہاولپور میں محکمہ محولیات کی انصداد سموک کاروائیاں زگزگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہونے والے بھٹا جات کے خلاف کریک ڈاؤن سولہ بھٹا خشت کو تین لاکھ روپے کے جرمانے آئد پانچ مقدمات درج کر لیے ایک بھٹا خشت سیل ساتھ کو تنبی نوٹس چاری چوبارہ آرازی سکینڈل کے سوادہ ماف گواہوں کے بیانات پر تحقیقات مکمل انٹی کرپشن حکام کے مطابق ملزمان نے بوگس انتقالات کے ذریعے قیمتی آرازی آنے پونے اپنے نام کروائی ملزمان کی درخواست زمانت 26 ستمبر کو انٹی کرپشن عدالت ڈیرہ خازی خان میں سماعت کے لیے مقرر ہے الیکشن کا بگل بجتے ہی ملتان میں سیاسی ڈیروں کی رونہ کے بحال مسلم لیگ نون بھرپور انتاز میں انتخابی میدان میں اترے گی لیگی رہنما عبدالغفار ڈوگر کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں نواز شریف کی وطن واپسی پر تاریخی استقبال ہوگا بلاول بھوٹو زرداری جلد جنوبی پنجاب کا دورہ کریں گے سینئر نائب صدر جنوبی پنجاب خواجہ رزوان عالم کہتے ہیں بہت سی سیاسی شخصیات کو پیپلز پارٹی میں آتا دیکھ رہا ہوں الیکشن کے اعلان کے بعد کارکنوں سے رابطہ بڑھ گیا ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں نائب صدر چیمبر آف کامرس ملتان شیخ آسیم سعید کی گفتگو بولے موشی پالیسیوں سے سنتیں تباہ ہو رہی ہیں حکومت کو مشکل وقت میں سنتکاروں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے بیوٹی کمیشنر ملتان کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ قلعہ کہنا کاسم باغو دمدما آٹ گیلوی کی اپگریڈیشن کے منصوبوں کا جائزہ سیوریج اور تجاوزات کی صورتحال کا بھی معاینہ کیا تجاوزات کے خاتمے کے لیے خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دینے کا اندیا دینگی کے بڑھتے وار کس طرح کنٹرول کیے جائیں ڈیپیٹی کمیشنر آفیس بہاولپور میں جلاس محکمہ صحت کے افسران کی شرکت پانسو بیس ٹیمیں ڈینگی کے تداروں کے لیے کام کر رہی ہے ڈیپیٹی کمیشنر کو بریفنگ پنجاب بھر میں سرکاری زمینیں اب ہوں گی آباد اسسسٹن کمیشنر بہاولپور عدیل خان کہتے ہیں زمینیں آباد کرنے کے لیے تین سال لیز بر دی جائیں گی اشتہار دے دیا بولی لگا کر زمین حاصل کی جا سکتی ہے سرکاری دفاتر میں سائلین کی شکایات کے ازالے کے لیے انسپیکشن کا خاص ڈیپیٹی کمیشنر وسیم حامید صدو کا دفتر میں قائم شکایات برانچ کا معاینہ ریکارڈ کی جاج پرطال تمام شکایات کو جلد نبٹانے کی ہدایت ڈی جی خان میں ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر ریوینیو کی زیرے صدارت اجلاس کپاس کے ہارٹ سپوٹس کی مانیٹرنگ جاری رکھی جائیں اسسسٹن کمیشنر صفائی کی صورتحال خود جائزہ لیں غیر قانونی پیٹرول ایجنسیوں کے خلاف کاروائی کے احکامات انٹرمیڈیئٹ کے نتائج سے غیر مطمئن طلبہ کے لیے خوشخبری پیپرز ری چیکنگ کے لیے اٹھائی ستمبر تک درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں ملتان پورٹ نے ری چیکنگ کے لیے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں رکھی چائنیز زبان سیکھنے والی طالبات کے لیے خوشخبری گورنمنٹ ٹیکنالوجی کالج براہ خبتین بہاولپور چائنیز زبان کورس کے لیے منتخب طلبات دو سال بہاولپور اور ایک سال چین میں تعلیم حاصل کر سکیں گی دربار حضرت بہاودین ذکریہ رحمت اللہ علیہ ملتان میں مقابلہ حفظ کرات بچوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے مقابلے میں حصہ لیا مقابلے کی صدارت مفتی محمد عبداللہ سمیت دیگر علماء کرام نے کی جیتنے والے بچوں میں انعامات تقسیم بہاولپور میں پاک فوج کے زیرے نگرانی اور پاکستان نیشنل رینکنگ بیٹمنٹن چیمپینشپ مختلف محکموں اور صوبوں سے بیٹمنٹن کے ڈیٹسو سے زائد کھلاریوں کی شرکت بیٹمنٹن مقابلے 26 دنبر تک بہاولپور گیریزن میں جاری رہیں گے اور پنجاب کا دیسی کھل کبرٹی گورنمنٹ خوجہ فرید کالج رحمیہ خان میں رستم دنگل پہلوانوں کا ایک دوسرے کو دعو پیچ سے پچھارنے کا دلچسپ مقابلہ رستم دنگل زلقہ تاج عبد الرحمن عرف مانی پہلوان نے چیت لیا پہلوانوں میں انامات تقسیم شرکا نے دھول کی تھاپ پر بھنگرے ڈالے